بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی انسان زندگی میں ظلیل کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہیں وہ ضرور بے عزت اور ظلیل ہو جاتا ہے پہلی عادت جو فضول خرچ کرتا ہو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنا شیطان کی صفت ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پر گصہ کرتا ہے تو وہ یوں انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بے ذتی کی دلدل میں گر کر ظلیل و خوار ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سرراک بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائی کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں جنت کے شونک میں عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے میں تو صرف اس لئے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائک ہے امید کرتے ہیں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک ایسی ہی دینی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم خدا حافظ